مخدمات میں شہباز حکومت کی مسلسل مداخلت سپریم کورٹ اسکو نوٹس کے سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکمی بینچ تین جون کو سماعت کرے گا ڈی جی ایف آئیے کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم سپریم کورٹ نے وزیر آزم پر مقدمات کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے پہلے راستوں میں رکاوٹ اب بیان بازی پر بھی پہرا شہباز حکومت نے انتقامی سیاست نہ کرنے کا ایک اور اپنا ہی دعویٰ رون ڈالا عمران خان کیا کہتے ہیں وزیر آلہ خیبر پختونخہ کے کیا جملے ہوتے ہیں ایک ایک پل کی خبر رکھنے کے لیے حکومت نے باقاعدہ کمیٹی بنا دی سربرا رانہ سناؤلہ ہوں گے وزیر داخلہ نے حیرت انگیز انکشاف کیا لانگ مارچ کی ڈیوٹی پر تائینات اہلکاروں کے پاس اسلاح نہیں تھا تحریک انصاف کے کارکن جدید اسلحے سے لہستے استیفوں میں بھی خرد برد تحریک انصاف کے پانچ اور اکین کے استیفے غائب حومی اسمبلی اور اکین کے استیفے زمین کھا گئی یا اسمان سیکیٹریرڈ اور چیپ ویپ کی ایک اور دوسرے پر الزام تراشی محمد میاں سومرو، غلام بی بی بھوانہ، فالے محمد، مہر غلام، محمد لالی اور خان محمد جمالی کو نوٹس جاری نہ کیا گیا مصطافی ارکین ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہوئے تو کیا حکمت اعملی اپنائی جائے؟ اسپیکر شش و پنچ کا شکار خانونی مشاورت مکمل وزیر آزم سے مشورہ لیا جائے گا حمزہ شہبانس کا پہلا بار بلدیاتی نظام پر پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ تبدیل کرنے کا فیصلہ نئے نظام پر مشاورت جاری موجودہ آرڈیننس جون میں عدم تعمیل کی مدت پر ختم ہو جائے گا لوڈ شریڈنگ کا جن بے قابو شہباز حکومت کے پہلے ماہی ملک میں بدترین لوڈ شریڈنگ پنجاب میں بارہ سے چودہ سندھ میں دس سے بارہ گھنٹے کی بجلی بند خیبر پکتونخواہ اور پلوچستان میں بھی سخت گرمی کے باوجود گھنٹوں لوڈ شریڈنگ شارٹ فال سات ہزار میگا وارٹ تک جا پہنچا کارخانوں پر تعلی لگ گئے ہزاروں افراد دیروزگار پیٹر کے بعد بجلی کی قیمت میں ہولناک اضافہ نیپرا نے تین روپے نینا نوے پیسے پی یونٹ اضافہ کی منظوری دے دی سارفین پر اکیامن ارب روپے کا بوجھ پڑھنے لگا لوڈ شریڈنگ نے زندگی تباہ کر دی بجلی آتی نہیں قیمت بڑھاتی جاتی ہے سخت گرمی کا عذاب جھلتے عوام کی دوہائی وزارت حج کی نا اہلی تیاریاں مکمل نہ ہونے کے باعث حج فلائٹ آپریشن ایک ہفتے کے لیے موقع کر دیا گیا پیری فلائٹ پانچ اور چھ جن کی شب اسلام آباس سے روانہ ہوگی آپریشن بی آٹھ کے بجائے پانچ شہروں سے ہوگا آزمین حج پریشان پوچھنے والا کوئی نہیں پانچ بھارت آبی مذاکرات کا دوسرا دور نئی دہلی میں جانی منٹس پر آج درسخت کیے جائیں گے پاکستان کے پگل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر اعتراضات پروجیکٹ پر بھارت سے جواب مانگ لیا پاکستانی وفت کو پروجیکٹس کے معاینے کرانے پر یقین دہانی بہاودین ذکریہ ایکسپریس میں خاتون سے مبینہ زیادتی ریلوے پولیس نئی منطق لے کر آگئی آئی جی ریلوے پولیس نے کہا ریلوے میں پولیس نفری کا مسئلہ ہے مالی معاملات کے باعث پانچ شہ سال سے بھرتیاں نہیں ہوئیں زیادتی کا واقعہ پر انتظامی اور کرمنل کاروائی کریں گے سرگودہ میں سجا خواتین باکسنگ کا میلا ہلکے ہاتھ کے بھاری مکوں نے حریف کو ڈھیر کر دیا پاتے باکسز کہتی ہیں خواتین کسی سے کم نہیں حکومت سپورٹ کرے تو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے